پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ بارہ جنوری کو پاکستانی وقت کے مطابق گیارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوگا اس حوالے سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ چیک کریں گے کہ کس کا پلہ بھاری ہے اور مکمل پری ویو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی میں پاکستانی کپتان شاہین آفریدی اور نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیم سن شریک ہوئے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں کل جمعہ کو آکلینڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ اتوار تیسرا سترہ چوتھا انیس اور آخری میچ اکیس جنوری کو شیڈیول ہے واضح ہے کہ آکلینڈ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہونے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستان ٹیم کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کی قیادت میں پاکستان ٹیم چار فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی کپتان شاہین آفریدی حارس رعوف زمان خان کے ساتھ چوتھے فاسٹ بولر آمر جمال ہوں گے جبکہ لیک بریک گگلی بولر اسامہ میر پر محمد نواز کو ترجیح دی جائے گی ذرائع کے مطابق سابق کپتان بابر آزم نمبر تین پر کھیلیں گے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزبان کے ساتھ اننگز کی شروعات سائم ایوب کریں گے جارے مزاج فخر زمان نمبر چار پر کھیلنے کے لیے رضا مند ہو گئے آزم خان گیارہ رکنی ٹیم میں شامل ہوئے تو بطور وکٹ کیپر کھیلیں گے دونوں ٹیمیں اب تک چونتیس مرتبہ ٹی ٹوینٹی میچز میں آمنے سامنے آ چکی ہیں جن میں سے بیس مرتبہ پاکستان اور تیرہ میچز نیوزی لینڈ نے جیتے ہیں جبکہ ایک میچ کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں پاکستان کا سب سے بڑا سکور دو سو ایک اور کم ترین ایک سو ایک ہے یاد رہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان آخری میچ ون ڈے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں کھیلا گیا تھا جس میں فخر زمان کی دھواندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان نے میچ ڈاک وارث لیویس سسٹم کے تحت جیت لیا تھا ویورز آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک سسٹم کے تحت بابر آزم کو آؤٹ کیا جا رہا ہے پہلے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا اس کے بعد اب بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی میچز میں جو اوپن کرتے تھے محمد رزوان کے ساتھ اب ان کو اس منصب سے بھی ہٹا دیا گیا ہے ان کو اوپن کرنے سے روک دیا گیا ہے ون ڈاؤن بھیجا جائے گا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ون ڈاؤن بھی صحیح پوزیشن ہے اچھی پوزیشن ہے بابر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے سائم ایوب پر کیونکہ اب محمد رزوان کے ساتھ جارے مزاج بلے باز کی ضرورت تھی اس وجہ سے یہ کہتے تھے سب لوگ کہ بابر آزم سلو کھیلتے ہیں اس وجہ سے ان کو ون ڈاؤن پر بھیجا جا رہا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ سائم ایوب کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں کیا وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو میٹ کر جاتے ہیں یا پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے مختلف لیگز کھیلی ہیں خاص طور پر دھواندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے سی پیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں کیرابین پریمیر لیگ میں اس سے پہلے بھی ڈومیسٹک ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے رہے ہیں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جوڑی یہ اوپننگ پیر کلک کر جائے گا فخر زمان چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ٹھیک ہے زیادہ تیز کھیلتے ہیں اور پاکستان کو اس وقت کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں جا کے پاکستان کو زیادہ رنز عموماً پاکستان یہی کرتا ہے شروع میں سلو کھیلتا ہے پھر آخر کے جو کچھ اوورز ہوتے ہیں انہوں میں پھر تیزی سے رنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی بلے باز اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی بلے باز اب کس طرح سے سکور کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخر میں تیزی سے رنز بنانے کا یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے اب یہ کل دیکھنا ہوگا